اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بڑی ڈیولپمنٹ پشتون تافرز مومنٹ کے حالے سے سامنے آئی ہے جہاں اس کے درینہ ساتھی اس کے بڑے ہمدرد جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں یعنی موسن داورد انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے کے بعد ان کی اور پی ٹی ایم کے جو بانی ہیں منظور پشتین ان کی راہیں جدا ہونے والی ہیں لیکن یہ فیصلہ بڑا اہم ہے اور انتہائی اہم وقت میں سامنے آیا ہے ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی ایم رہنوہ منظور پشتین اور موسن داورد کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو بلاک کرنے کے حال سے کراچی کی ایک انتداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ بھی دے رکھا ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ موسن داورد جو نیا فیصلہ لے چکے ہیں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر چکے ہیں اس جماعت میں کون لوگ شامل ہوں گے اس کے فیصلوں پر کس کا اختیار ہوگا اور یہ جماعت بنانے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی اس سے پہلے ہم آگے پڑھیں اور آپ کو اس بارے میں مزید بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں دیکھیں موسن داور جو ہیں وہ پشتون تحفظ مومنٹ کے رکن بھی رہے ہیں ان کے مرکزی رینماؤں میں بھی ان کا شریک ان کا جو ہے وہ نام شامل ہے اس کے ساتھ اہم ترین بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے وہاں انہوں نے وزیرستان کی حلقہ انہیں فوٹی ایٹ سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی اس سے پہلے اگرچہ انہوں نے سال دوہزار تیرہ کے جو انتخابات تھے اس کے لیے بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن کامیابی نہیں مل پائی تھی لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی ایم ایک بڑے حد تک منظم ہو چکی تھی اور موسن داور اور علی وزیر جو ہیں انہوں نے اپنے آبائی حلقوں سے یعنی وزیرستان کی حلقہ انہیں فوٹی ایٹ اور انہیں ففٹی سے علی وزیر نے انتخاب لڑا اور یہ دونوں لوگ کامیاب ہو گئے لیکن ان کا جو انتخاب تھا جو انہوں نے لڑا وہ آزاد حصیت میں لڑا اور اس انتخاب کے وقت جب الیکشن ہو رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اپنے آبائی علاقوں سے الیکشن لڑیں گے تو اس وقت انہوں نے پی ٹی ایم کے سربلا جو منظور پشتین ہیں ان سے بھی اس بات کے حوالے سے ذکر کیا اور مشورہ کیا جس پر منظور پشتین نے انہیں گو اہیڈ دیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن میں اور پارلیمانی سیاست کے آلے سے اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ آپ کا ذاتی ہے اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نہ حمایت ہوگی اور نہ مخالفت ہوگی تاہم دوہزار اٹھارہ میں محسن داور اور علی وزیر جو ہیں جو پی ٹی ایم کے سرکردہ رینما رہ چکے ہیں انہوں نے آزاد حصیت میں وزیرستان کے علکہ انہیں فورٹی ایٹ اور انہیں ففٹی سے انتخاب لڑا اور ایک بڑے مارجن کے ساتھ کامیابی بھی حاصل کی اور قومی اسمبلی کے رکم منتخب ہو گئے لیکن اس کے بعد جب انہوں نے یہاں پاکستان کی دیگر جو سیاستی جماعتیں ہیں جب انہوں نے حکمت مخالف ایک تحریک سامنے لیا یہ لوگ ایک جس کو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کہا جاتا ہے اس کے جلسے جلوس شروع ہوئے اس میں محسن داور جو انہوں نے جب شرکت کرنا چاہی بطور اپوزیشن تو ان کو سخت مضامت کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی ایم کرہنما مولانا فسندر رحمان کی جائم سے اور اس کی کچھ وجوہات یہ بھی تھیں کہ جو محسن داور ہیں ان کے پاس کوئی سی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا ایمین ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ نہیں کرتے آپ آزاد حیثیت میں ہیں آپ کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ صورتحال اس کا ان کو سامنا کرنا پڑا پھر اس کے علاوہ انہوں نے جب ایک آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے یہ رکم منتخب ہوئے کچھ دیگر مسائل کا بھی ان کو سامنا رہا بطور رکم قومی اسمبلی جو ایک یہ آزاد حیثیت میں رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے جو صرف ایک تحریک ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس تحریک کے ہمدرد اور خیرخواہ رہے اور ان کے مختلف جو تقاریب ہوتی رہیں جو مزامتی بھی رہیں جن میں سخت زبان بھی استعمال کی جاتی رہی جو زیادہ تر لاپتہ اور گمچدہ افراد کے حوالے سے پروٹسٹ بھی کرتی رہی اور پھر ان کے جو اپنے آبائی علاقے ہیں ملخصوص شمالی اور جنوبی وزرستان جو ہے جہاں پر پشتون تحفظ مومنٹ کی ایک بڑی فوٹنگ بھی ہے یہاں پر جتنے بھی پاور شوز ہوئے اس کے علاوہ اس کے بعد جو پی ٹی ایم ہے اس نے ملک بھر میں جہاں جہاں ان کی فوٹنگ ہے ان نے وہاں پر جلسے جلوس کیے ان تمام تقاریب میں محسن دھاورڈ اور علی وزیر جو ہیں وہ بطور رہنما پشتون تحفظ مومنٹ اور بطور ہمدرد شریک کھوڑتے رہے اور ان کی بڑی انوالمنٹ رہی اور مختلف ان کی جائم سے سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئیں جس پر ان کو سخت تمکیر کا بھی سامنا کرنا پڑا بڑی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی اپنی علاق سیاسی جماعت بنانے کی ایک بڑی ڈیولپنٹ ہم نے دو روز پہلے دیکھی تھی جب ہم نے آپ کو اپنے چینل سے بھی بتایا تھا کہ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ جو ہے وہاں پر بھی ان کو ایک مظامت کا سامنا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات کراچی کی جو انتداد دیشتگردی عدالت ہے اس کا ایک فیصلہ تھا جس میں اس نے منظور پشتین اور موسن داوڑ جو ہیں ان پر بغاوت اور نفرت انگیز تقاریر کے جرم میں ان لوگوں کو نامزد کرتے ہوئے ان کے آئی ڈی کارڈ بلاگ کرنے کا حکم دیا اور یہ فیصلہ اتنا غیر معمولی تھا کہ اس پر سکس ریاکشن بھی سامنایا خود موسن داوڑ نے ایک ویڈ بھی کی لیکن اس بڑے فیصلے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسن داوڑ یہ سٹپ لے رہے ہیں کہ یہ اپنی سیاسی جماعت بنانے کا علان کر چکے ہیں لیکن یہ سیاسی جماعت جو اس میں کون لوگ ہوں گے ابتدائی طور پر اس میں جو موسلی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کے کچھ لوگ ہیں پھر افراسیاب خٹک ہیں اس میں بشرا گوہر ہیں جمیلہ گلانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں لیکن اہم ترین یہ ہے کہ اس میں پشتون تحافظ مومنٹ سے تعلق رکھنے والے یا اس کے رکن لوگ بہت ہی کم ہوں گے اور ابھی تک ان کی انوالمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس نئی سیاسی جماعت میں نہ ہونے کے برابر ہے خود جو موسن داوڑ کے درینہ ساتھی ہیں پی ٹی ایم پشتون تحافظ مومنٹ جو اس کے سرکردہ رینواؤں میں جن کا شمار ہوتا ہے علی وزیر وہ بھی اس نئی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ موسن داوڑ جو ہیں وہ اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنے ان حمایتیوں کو شامل کر رہے ہیں اتدائی طور پر وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جو دوسری جماعتوں سے تعلق رکھ رہے ہیں جو لفٹ ونگ کی جماعتیں ہیں بائیں بازوں کی جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں میں ایک بڑے معنی پر ہمدردی پائی جا رہی تھی پشتون تحافظ مومنٹ کے آل سے موسن داوڑ اور علی وزیر ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی رہتی تھی موسلی ان کے جو پروٹیسٹ ہیں یہ لوگ وہاں جایا کرتے تھے جس کی بڑی اگزمپل افراسیاب خٹک ہیں تو یہاں اہم ترین ڈیولپنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو اس وقت موسن داوڑ بنانے جا رہے ہیں اس میں یقین طور پر منظور پشتین بھی شامل نہیں ہوں گے علی وزیر بھی نہیں ہوں گے اور پی ٹی ایم کے سرکردہ رہنمہ اس میں شامل نہیں ہے اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ موسن داوڑ جب دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے انہیں بڑا زور لگایا تھا جو منظور پشتین ہیں ان کے ساتھ کہ دیکھیں آپ اس تحریک کو تو چلائی رہے لیکن اگر آپ اس کو سیاسی جماعت کی صورت میں پارلیمانی سیاست کا حصہ بنائیں تو اس سے ذرا صورتحال مزید واضح ہو جائے گی لیکن منظور پشتین نے ہمیشہ سے ہی ایک ہی بات کا جوہاں وہ حوالہ دیا اور وہ یہ تھا کہ ہم پشتونوں کے حق کے لیے ایک تحریک کے طور پر یہ پی ٹی ایم جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اس کو کسی سیاسی جماعت میں کنورٹ نہیں کریں گے تو یہ تمام طرح صورتحال ایک بڑی ریولپنٹ کی صورت میں سامنے آ رہی ہے کہ موسن داوڑ جو ہیں بلاخر پارلیمانی سیاست میں ان ہونے کے لیے فیصلہ لے چکے ہیں اور اس وقت انہوں نے ایک ایسی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر رکھا ہے جو بلکل ہی نہیں ہے اور یہاں اس پلیٹ فارم سے موسٹلی ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ان کے حمایت کرتے رہے ہیں اور وہ دوسری سیاسی جماعت سے ہیں اور پی ٹی ایم کے لوگ اس میں بہت ہی کم تعداد میں ہیں اور سرکردہ رینماوں میں سے تو بلکل ہی نہیں ہے تو اس سے مطلب واضح ہو گیا کہ موسن داوڑ پرکٹیکلی اب جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں ان ہونے جا رہے ہیں دیکھ رہی ہے کہ اس میں رییکشن اس پر کیا آتا ہے اس پر ابتدائی طور پر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں کوئی رییکشن نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں کوئی بڑا رد عمل سامنے آ سکتا ہے جو پارلیمانی جماعت کا ہو سکتا ہے اب اسے کے لئے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں اللہ حافظ